اسلام علیکم انہل ایوریون کیا حل چالے اب سب کا i hope you are all are doing well welcome back to my channel اور آج کا جو بلوگ ہے وہ میں سٹارٹ کر رہی تھی یہاں پیٹھا بنانے سے جو میں لازٹ بلوگ جہاں اینڈ کی تھی میں آپ کو دکھائی تھی اس میں کہ میں دال پٹی بنا رہی ہوں تو وہی میں یہاں پہ آپ کو دکھلا رہی ہوں آج تو یہاں میں دال لے لی تھی پہلے آپ کی مرضی اب جو دال میں بنانا چاہے اس میں بنا سکتے ہیں مسور اور ایک آتا ہے جو چوڑا سا دال ہوتا ہے پتہ نہیں مجھے اس کا نام کیا ہے بٹ اس میں زیادہ اچھا بنتا ہے گاؤں اگر ہمیں بٹ میرے پاس یہاں مونکی دال تھی تو میں اسی میں بنا لی تھی تو یہاں میں مونکی دال لی ہوں اس میں بس تھوڑا سے لسون نمک اور حلدی ڈال کے میں اس کو نہ بوائل ہونے کے لیے رکھ دوں گی اس میں اور کچھ کرنا نہیں ہے ابھی بس اچھے سی یہ بوائل ہو جائے گل جائے پھر میں اس کو گھوٹا لگا دوں گی اور یہاں میں آٹے بھی ریڈی کر لی تھی جب تک وہ بوائل ہو رہے ہیں میں یہاں پہ پیڑے بنا کے رکھ لوں گی یہ آٹے میں آپ نے کشنی آٹ کرنا ہے جس نمک آٹ کرنا اور جس طرح آپ روٹی کے لیے پیڑے بناتے ہیں اس اسی طرح سوفٹ سا آٹا آپ نے کرنا ہے اور اس کے ایسے گول گول سے پیڑے بنا کر کے اور شیپ بنا لینا ہے جس طرح سے پیڑا کا شیپ بناتا ہے اسی طرح بنانا ہے میں آپ کو دکھاؤں گی دیرے دیرے سے کس طرح سے میں شیپ بنا رہا ہوں سب کو یہ آتے ہوں گے کرنے کے لیے تو بس دیکھ لیں کس طرح میں کر رہی ہوں اس طرح سے دونوں ہاتھوں کے ہیلپ سے میں یہ شیپ بنا لوں گی فلاور شیپ آپ یہ بہت سارے سٹائل میں بنتے ہیں بہت سارے شیپ اس کا بنتا ہے یہ ایزی ہے اور بہت آسان ہوتا ہے اور اس سے بہت اچھا بن بھی جاتا ہے اور گل بھی جاتا ہے اندر تک تو میں یہی والا شیپ زیادہ بنا رہی ہوں تو یہی والا آپ نے گول گول سا کٹنگ کوئی بھی کٹر کے ہیلپ سے کٹ کر کے اس طرح سے کر لیں وہ ہو گیا پھر میں آپ اس کا ترکہ تیار کر لوں گی اور اس کے لئے میں یہاں پہ پین میں آئل لی ہوں اس میں تھوڑا سا اپنے زیرہ ایٹ کرنا ہے اور اس کے بعد پیاس ڈال دینی ہے ہلکا ہلکا آپ نے فرائی کرنا ہے سارے مسالے کو زیادہ اپنے فرائی نہیں کرنا ہے بس ہلکا ہلکا سا سوٹے کرنا ہے اور اس میں ہمیں دال ایٹ کرنا ہے یہ دیکھیں میں ہلکا ہلکا سا بس اس کو آنین ڈال کر کے بلکل لائٹ سا کروں گی تھوڑا کلر چینج ہو جائے تم portrait کرتے ہیں اس سے تھوڑے درکلی فرائی کرنا تاکہ اس کا پانی ہے وہ نکل جائے پھر میں اس میں مسالے ایٹ کروں گے پہلے اس میں جینجر کلی کا پیچڑ ڈال کے تھوڑے درکلی فرائی کرنا ہے اس کا flavor چینج ہو جائے اس کا جو کچھا پنے وہ نکل جائے پھر میں اس میں سارے مسالے ایٹ کر دوں گی اس میں زیادہ کچھ مسالے تو پڑتے نہیں وہ بیسیک سی سپائسیز ہی پڑھتے بہت مزے کہ بہت اچھے دال بنتے اور میں اپنا مطلب یقین نہیں کریں گے میں فرس ٹائم بنا رہی تھی اور بہت مزے کہ الحمدللہ بہت اچھے بنے تھے پھر میں اس میں ڈالی تھی تھوڑا سا گول میچ کا پاورڈر بلیک پیپر پاورڈر کورینڈر پاورڈر تھوڑی سی لال میچ کا پاورڈر اور زیرہ پاورڈر یہ ہی بس ڈال کر کے میں اس کو تھوڑے دیر فرائی کروں گی جب یہ اچھے سے فرائی ہو جائے بھون جائے نا پھر اس میں ڈال اپنے آٹ کر دینا دال تو یہ گل گیا تھا یہاں پہ میں چیک کر لی تھی گل گیا اچھے سے تو اس میں اپنے گھوٹا لگا دینا ہے مطلب اچھے سے گھوٹ لینا ایسے اور بلکل پتلا کر لینا جس طرح سے آپ کو کنسسٹنسی پسند ہونا اسی طرح سے کر لینا ہی بلکل پتلا کیونکہ پھر اس میں آٹا کا جو پتھا ہے وہ ڈالنے سے پھر وہ ٹھک ہو جاتا ہے اپنے آپی اس لئے زیادہ پہلے سے ٹھک نہ کرے ورنہ پھر بہت زیادہ ہو جائے گا اور اچھا نہیں لگتا ہے تھوڑا سا رنی رکھئے گا اسی کنسسٹنسی اس کے بعد اپنے پتھا اٹ کرنا ہے یہ مسالہ ریڈی ہو گیا تھا میں اس میں دال اٹ کر دوں گے اس کو تھوڑے دیر کے لیے بوائل ہونے دوں گی پھر میں اس میں سارا پتھا اٹ کر دوں گے یہ میں پہلے ہی بنا چکی تھی اس کا بلوگ پر بہت لیٹ ہو گیا اپلوڈ کرنے میں کیونکہ میری لائٹ بھی چھلی گئی تھی اور لائٹ جانے کے بعد وائی فائی وغیرہ سب ختم ہو جاتا ہے تو اس کے چکر میں میں اپلوڈ نہیں کر پائی تھی اور مجھے اتنا ٹائم بھی نہیں مل پا رہا تھا اپلوڈ کرنے کا تھوڑی لیٹ ہو گئی ہوں تو ساری اس کے لیے تو یہاں دیکھیں پھر میں اس میں سارے پٹھے ایک ایک کر کے ڈال دوں گے ایک کھٹا آپ نے نہیں آٹ کرنا کیونکہ یہ آٹے کا ہے بہت جلدی سے سوفٹ ہو جاتا ہے تو آپ نے ایک ایک کر کے آرام آرام سے سارے آٹ کرنے اور یہ جیسے بوائل ہو گئے آپ نے اپنے تھکنس چینچ چیک کر لینا جس طرح سے آپ کو چاہیے پھر میں اس میں اوپر سے تھنیا کی پتی ڈال دوں گی گرم مسالہ ہے تو تھوڑے سی گرم مسالے چٹ مسالہ تھوڑا سوپ پر سے آٹ کر دے اور یہ ریڈی ہو گیا بہت مزے کا بہت اچھا بن گیا تھا میں نے فرسٹ ٹیم بنایا بھی اور فرسٹ ٹیم کھایا بھی ہے پھر بہت مزے کا اور اچھا بن گیا تھا اس کی کنسٹنسی دیکھیں آپ کو جسی سے آپ سے رکھنا ہے جتنا آپ کو تھکی کرنا رنی رکھنا ہے اسی سے آپ سے رکھیں میں تھوڑا سا رنی کی تھی کیونکہ مجھے ایسی زیادہ اچھا لگ رہا تھا زیادہ ٹھیک ٹھیک نہ اچھا نہیں لگ رہا تھا تو یہ دیکھیں اس کا فائنل لک ویسے تو یہ پہلے کا بلوک تھا تو اس لئے میں اب تھوڑا لیٹ ہو گیا تو مجھے اپلوڈ کرنے میں اور یہ اس کے نیکس ڈے کا تھا تو میں نا اس کے نیکس ڈے یہاں پہ بنا رہی تھی پاستہ یہ وائٹ ساؤس پاستہ بنا رہی تھی اور یہ ای تنگ ہر کوئی اپنے اپنے گھر میں بناتا ہے اس کی ریسپی کی تو ضرورت کسی کو بھی نہیں ہے بہت میں بہت کیوک سا بہت ہی جلدی میں میں بتا دیتی ہوں اس میں میں نے بٹر ڈالا تھا تھوڑے سی لسن کاٹ کے ڈال دیئے تھے لسن کی کچھ ٹکرے اچھے سے چاپ کر کے آپ نے آٹ کرنا ہے پھر اس میں تھوڑے سی میں نے بیسن بیسن بولی سوری میدہ ڈال دینا ہے اپنے میدہ ڈال کر کے تھوڑے دیرے اس کو فرائی کرنا اچھے سے اور دن پھر میں اس کو آستے آستے تھوڑا تھوڑا سا دودھ ڈال دوں گی اور دودھ ڈال کے اپنے اچھے سے اس کو ملانا ہے وکس کرنا ہے اور دن اس میں جتنا بھی آپ کو ویجز ڈالنا ہے جو بھی آپ کو ویجز ڈالنا ہے میں آپ نے صرف کیپسیکنگ میٹ کی تھی کیپسیکنگ ڈالا نمک ڈالی تھوڑی سی چلی فلیکس ڈالی بلاک پیپر ڈالی اور ایگانو ڈالی یہ سارا کچھ آپ نے اسی میں ہی اسی وقت اٹ کرنا ہے اور یہ اچھے سے ریڈی ہو جائے گا دن اس میں پاسٹر ڈال دے اور اوپر سے چیز ڈال دے یہ فل ریڈی ہو گیا اس میں کچھ کرنا نہیں ہوتا ہے یہ تو سب کو یاد دیں ان کے بنانے میں بہت کیوک سے بتا دی تھی اور یہ ریڈی ہو گیا جن لوگوں نے ٹرائی نہیں کیا وہ ٹرائی کر کے دیکھ سکتے بہت مزے کا تھا بہت اچھا بن گیا تھا اور یہاں ہم لوگوں نے سب نے مل کے کھا لیا اور اس کے بعد یہاں نا میرے بچے تھے جو سٹوڈنٹ ہے جس کو میں پڑھاتی ہوں اسے بھی میں مسالہ والا پاسٹہ بنا کر دے دی تھی ہم لوگوں نے وائٹ بنایا تھا ان لوگ کے لئے مسالے والے بنا لئے تھے اور ان لوگوں کو ہم لوگوں کو اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگا تو پریلیس میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیجئے گا اپنا خیال رکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ